پاکستان کے اندر جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر جو پاکستان سٹیڈی ہے یا جو تاریخ ہے وہ مکمل جود ہے باہر سے لوگوں کو بلا کر سرمایہ کے بنیاد پر ایک ٹکڑا زمین الگ کر کے وہاں چاروں طرف دیواریں بنا کر آپ لوگوں کو وہاں کے زندگی کی ساری سہولتیں دے دیں اور وہاں پہ جو مقامی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو انڈی ہینیس لوگ ہیں ان کو آپ یخلق اٹھا کے باہر پینک دیں لوچستان کو اگر وہ جگہ نہیں ملتی تو اس میں وہ طاقتیں بھی ملوث ہیں جو نہیں چاہتی کہ سچ سامنے آ جائے میں ایک سیاسی ورکر ہوں اور میری سیاسی سربیت بی اے سو کے پلیٹ فارم سے ہوئی ہے جب ہم پڑتے تھے تو ہمیں کچھ چیزیں سپیشلی ہمیں پڑھائی جاتی تھی ہمیں بتائی جاتی تھی ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر جو پاکستان سٹیڈی ہے یا جو تاریخ ہے وہ مکمل جھوٹ ہے تو ہمیں الٹ سے جو پڑھنے کے لیے دیا جاتا تھا اس میں ہمیں اسی کالونیل نظام کے تحت یا قبضہ گیر جو قوتیں ہیں جنہوں نے ماضی میں دوسرے قوموں پر قبضہ کیے تو وہ تاریخ ہمیں پڑھائی جاتی تھی ہمیں جو ریسنٹلی اندوستان کی آزادی کی تحریک ہے وہ بھی پڑھائی جاتی تھی وہاں پہ ان کا کیا تھا لیبیا کے اندر کیا ہوا اٹھلی نے کیا کیا لوگوں نے کس طرح ریزسٹ کیا ایون تو کہ سینٹالیس کے بعد پاکستان کے اندر کیا ہوا پاکستان کا اگر ہم خود کا اسٹریچر دیکھ رہے ہیں تو بہت سارے لکیریں بنا کر ایک ملک بنایا گیا ہے جس کا آج 75 سال تک اس کو اپنی ایک شناکت کا مسئلہ کھڑا ہے اور یہ شناکت کا مسئلہ سینٹالیس کے فوراں بعد شروع ہوا کہ انہوں نے زبردستی کے ہماری قومی زبان اردو ہے اور مذہب کو بنیاد بنا کر نہیں آپ سب پاکستانی ہو اور باقی سب آپ ایک سائد پہ ہو جاؤ زبان ایک طرف کر لو اور دوسری تو وہ ایک تسلسل ہے وہ قبضہ گیریت کی جسے آج سرمایہ دارانہ شکل میں سب کے سامنے لایا جا رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ جب شناکت کا مسئلہ ہو تو ملٹرائزیشن ضروری ہوتا ہے کہ آپ مذہب کو بنیاد بنا کر اسپیشلی ایک قطر کی بعد جو پاکستان بنگلہ دیش اکسیت میں ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی جان چڑا لی کہ ہمیں نہیں چاہیے ہمیں الگ ہونا ہے تو اس کے بعد وہ جو عدم تحفظ ہے اس ریاست کا وہ اور گہرا ہو گیا تو اس نے بجائے کہ کسیر القومی ملک تسلیم کرتے ہوئے یہاں کے جو باقی بچی قوم ہیں ان کو حق کے خود ارادیت دیتی یا کہ حق کے مالکیت حق کے وسائل ان کو یہ حوالے کرتی اس کے بجائے اس نے ملٹرائزیشن اور بہت تیز کر دی جیسے کہ آئین کی بھی بات ہوتی ہے تو تیہتر کی آئین کے بعد کیا ہوا وہ سب ہم نے دیکھا کہ تیہتر سے لے کے ستتر تک بلوچستان میں خون کی اولی کے لیے تو وہ جو سرمایہ دارہ نظام ہے وہ جو اس کا جو بیسک ہے اسی کی وجہ سے یہ ملک آج ایک بھکاری کی طرح کسی سے مدد مانگ رہا ہے عربوں سے اور ان کی اپنے انٹرسٹ ہیں چاہے چائنہ کے بھی ہوں چاہے دوسروں کی بھی ہوں اور دوسرا جو سب سے بڑا سوال ہمارے لیے دوہزار تیرہ کے بعد کڑا ہوا کہ ترکی کا پیمانہ کیا ہے کیونکہ بیریہ ٹاؤن ڈی ایچ اے اور دوسری ایسی جو میگا پروجیکٹس وہ یہ کہہ کے لائے گئیں کہ یہ ترکی ہے تو اس وقت جو ہمیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ تو ترکی یہ ترکی کیسے ہو سکتی ہے کہ باہر سے لوگوں کو بلا کر سرمایہ کے بنیاد پر ایک چکڑا زمین الگ کر کے وہاں چاروں طرف دیواریں بنا کر آپ لوگوں کو وہاں کے زندگی کی ساری سہولتیں دے دیں اور وہاں پر جو مقامی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو انڈی نینیس لوگ ہیں ان کو آپ یہ اخلق اٹھا کے بار پہنک دیں اور کہیں کہ یہ ترکی ہے یہ ترکی نہیں ہے ہماری ایک تاریخ ہے ہماری ایک شناخت ہے ہماری ایک زبان ہے ہماری ایک تہذیب ہے دوہزار تیرہ میں ہم اسی شناخت اسی زبان اسی تہذیب کیلئے ہم کڑے ہوئے آج جو مسئلہ تو دوہزار تیرہ کے بعد یہ تو فینسنگ ہے ہمیں دیواروں کے اندر قید کرنے کی کوشش کی گئی چودان سے زیادہ جو گوٹ ہیں جو گاؤں ہیں میتگ ہیں وہ بیریا کے اندر آتے ہیں جس میں گابول برادری کی بھی ہیں اور سندھی کچلو برادری کی بھی ہیں انہیں چاروں طرف سے دیوار لگا کر قید کر دیا گیا ہے اب اس کے چاروں طرف ایک تو یہ ہے کہ سرویلنس ہے وہ بیچارے آتے جاتے یہی سوال کہاں سے آرہے ہو کہاں جا رہے ہو اسپیشلی رات نو بجے کے بعد تو گیٹیں بھی بند ہو جاتی ہیں نہ آپ کہیں بار جا سکتے نہ کہیں اندر آ سکتے ہیں تو ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں ایک طرح سے جو جنوسائیڈ کی ہم بات کرتے ہیں تو جنوسائیڈ یہ نہیں ہے کہ قوم کے اوپر آپ قتل عام کریں قتل عام کے ساتھ آپ ان کی زمینوں پر قبضہ کریں اس کے تہذید پہ اس کے زبان پہ اس کی ایسیت پہ تو یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہاں پہ ملک ریاض جیسے لوگ صرف چہرہ ہیں ان کے پیچھے جو طاقتور قوتیں ہیں جو آج بھی وہ سب کچھ کرا رہی ہیں جس طرح اگر آپ سیپیک کا نام دینے تو سیپیک کیا بلا ہے کیا ہے آج تک کسی کو نہیں مالوں سیپیک کے اوپر کن شرطوں پہ یہ بن رہا ہے اس میں کس کا کتنا حصہ ہے اس کا بینیفٹ کیا ہے میرے کے حال میں آج تک کہیں اوپن لی ڈسکس نہیں ہوا نہ سبائی کا ولوچستان کے سبائی اسیمبلی میں نہ سندھ کے سبائی اسیمبلی نہ مرکز میں جو یہ کہتے ہیں یہ روٹس ہے یہاں سے اتنے پیسے اور وہ جتنے بھی سیپیک کے فائدے ہیں وہ پنجاب کے اندر استعمال ہو رہے ہیں جو غلامی کی ایک انتہا ہے ایک ایسے بکاری ملک نے ہمیں اپنے ہی زمین کے اندر ہمیں اپنے ہی شناکت کے اندر غلام بنا کے رکھا ہے اور اس کا صرف ایک ہی حل ہے وہ مضامت جو ہمیں کرنی ہے جو ہم پہ واجب ہے جب تک ہم وہ مضامت نہیں کریں گے ہمارا وجود بھی نہیں بچے گا بہت شکریہ بہت شکریہ جس طرح حفیظ بلوش نے کہا کہ پاکستان کے ہمارے اپنے تجربے بہت تلک رہے ہیں ہم کراچین میں رہتے ہیں جہاں پہ سارا میڈیا فوکس کرتا ہے لیکن ہم ملویر میں رہتے ہوئے اس میڈیا کو اپنے پاس دعوت نہیں دے سکے وہ ہمارے سننے کو نہیں آئے اتنا حد تک کہ دوہزار اٹھارہ کے بعد جو ایک وائلنس کیریٹ کیا گیا بہرے ٹاؤن کے طرف سے تو ہم نے شوشل میڈیا کو یوز کرنا شروع کر دیا شوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کی اور اس کے ساتھ ایک ہماری خوشکسمتی یہ تھی کہ ڈاؤن نیوز کے کچھ جو سینئر جنرلسٹ تھے سید نزیہ سید علی اور دوسرے تو وہ ہم سے آکے جڑے اور ڈاؤن میں ایک دو رپورٹس ہے اسی شروعات میں چھپیں کہ لوگوں کو پتا چالا کہ وہ کیا رہا ہے اور اس وائلنس کے ذریعے جب ہم نے سوشل میڈیا یوز کرنا شروع کیا اور ہم نے اسپیشلی یونیٹڈ نیشن کو ٹیک کرنا شروع کر دیا دوسرے جو بڑے ساکھی ہیں ان کو ٹیک کرنا شروع کر دیا تو ایک ہائپ کریئٹ ہوا پاکستان کے داؤن کو چھوڑ کے ہمیں امریکہ سے ساکھیوں کے کال آنا شروع ہوئے برطانیہ سے کال آنا شروع ہوئے وہاں سے لکھنے والے ہمارے پاس آئے اور انہوں نے وہ ساری چیزیں نوٹ کی مگر بدقسمتی یہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں بہریہ ٹاؤن کے خلاف کراچی پریس کلب کو ہم بک کرتے ہیں پریس کانفرنس کرنے کے لئے ہم فیس بھی دے 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 ہیں لیکن اس پریس کانفرنس کرنے سے ایک دن پہلے ہمیں کال آتی ہے کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ بہریہ ٹاؤن کے خلاف پریس کانفرنس کریں تو یہ ہے میڈیا کا ایک ایسا چہرہ جو طاقتور کے سامنے دب جاتا ہے یا بک جاتا ہے معذرت کے ساتھ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی کتنی ہے یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ جہاں پہ سنسرشپ بغیر کسی آرڈر کے بغیر کسی کانون کے نافذ ہے ایک طرح سے جیسے آمید میر صاحب اور دوسرے بار بار کہتے رہے ہیں کہتے بھی رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں مطی اللہ جان کا مثال آپ کے سامنے ہیں اور دوسرے صاحبی جن کو اٹھایا گیا صرف کسی ہزاری رائے کیلئے تو پاکستان میں صاحبت ایک کاروبار تو بن چکا ہے لیکن وہ صاحبتی اصولوں پہ آج بھی کھڑا نہیں ہے کچھ صاحبی ہیں جو لکھتے ہیں کچھ صاحبی ہیں جو بات کرتے ہیں تو اس لیے اگر گوادر ایون بلوچستان کو اگر وہ جگہ نہیں ملتی تو اس میں وہ طاقتیں بھی ملوث ہیں جو نہیں چاہتی ہیں کہ سچ سامنے آ جائے جو پچھتر چھتر سال کا سچ ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ سامنے نہ آئے ریسنٹلی جو یہ سچ جو ہو رہا ہے جو ایک طرح سے کالونیزم کی انتہا جس کو ہم پیک کہتے ہیں وہ پاکستان میں چاہے آپ خیبر پکتنکواں میں جو کچھ ہو رہا ہے سندھ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے جو بلوچستان میں ہو رہا ہے تو وہ تو بہت ہی ورسٹ ہے بہت ہی بھیانک ہے تو وہ کہاں چاہیں گے کہ اس طرح کی وہ جو بار لگا رہے ہیں پوری ایک شہر کو بند کرنے ایک جیل کے اندر بند کرنے کی سازش کر رہے ہیں تو وہ سامنے آئے تو ہمیں اپنی جن آپ لڑنی ہے جتنے بھی ٹولز ہیں جتنے بھی طریقے ہیں ملیر ایکسپریس وے کا ذکر ہوا تو ملیر ایکسپریس وے کے اوپر بھی ہمیں میڈیا کا اتنا اٹینشن نہیں ملا لیکن ہم نے جلسے کیے ریلیز نکالی ہیں اور اس ریلیز کو جلسوں کو ہم نے سوشل میڈیا میں اپلوڈ کرنا شروع کر دیا اس کے بعد جب میں پتا چلا تو ہم نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پیسے رکوایا اسی پاکستان میں جہاں پہ قانون ہے کہ کوئی بھی میگا پروجیکٹ بنے اس کا یہ ایک ای آئی ای رپورٹ بننا چاہیے جس میں انوائرمنٹ کے حوالے سے ہو کہ کیا یہ فائدہ مند ہے یا نہیں ہے اسی پاکستان کے آئین میں اسی پاکستان کے جو لاز ہیں اس میں یہ ہے کہ اس ای آئی ای رپورٹ کے بعد ایک عوامی سمات ہو جس میں لوگ آکے بیٹھیں اور یہ فیصلہ کریں کہ واقعی یہ ہمارے لئے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے لیکن یہ پروسس جب ملیر ایکسپریس وے کیلئے ہوا تو لوگ آئے انہوں نے ملیر ایکسپریس وے کو ریجیکٹ کر دیا لیکن وہ جہاں سے ان کے جو افسران بیٹھے ہوئے تھے نامیات کمپنی بنائی ہوئی ہے ملیر ایکسپریس وے کی تو وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے ہفتے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ اس کو اپروال دے دی گئی ہے تو ہم نے وہ چیلنج کیا کوٹ میں انوائرمنٹ کوٹ میں ہم نے اس کو چیلنج کیا اس کے ساتھ ملیر ایکسپریس وے جو ایشین ڈیولمنٹ کا کیس وہ بھی ہم نے اس کو وہاں پہ چیلنج کیا لیکن ایک بار کی ایک جو ڈانر کمپنی ہے جو پیسے دیتی ہے کرز دیتی ہے وہ ہمارے بات سے اگری ہوا کہ یہ انڈی جینیس دشمن معاولیاتی دشمن منصوبہ ہے ملیر ندی کے اندر بنایا جا رہا ہے اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے وہ مانا لیکن عدالتیں آج بھی نہیں مانوئیں وہاں پہ جو فیصلہ آیا معاولیاتی بینچ نے جو فیصلہ دیا وہ یہ تھا کہ آپ کے سارے آرگومنٹ سہیے آپ جو بھی کہہ رہے ہو سب سہیے لیکن ہم پبلک انٹریس میں یہ پروجیکٹ کمپنیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں جے ہو بھی بیٹے ہوئے تھے کچھ صحافی بیٹے ہوئے تھے کچھ ہمارے دیگر جو پڑے لکھے لوگ تھے وہ بیٹے ہوئے تھے کہ پبلک انٹریس کی طرف سے تو ہم آئے ہیں لیکن آپ ہماری وہ ساری باتیں تسلیم کر رہے ہیں کرتے ہوئے پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پبلک انٹریس میں بنا رہے ہیں یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے اس پیسرے کو ہم نے سندھائی کوٹ میں چیلنج کیا ہے لیکن کوٹ وہ کیس ججے سننے کو تیار نہیں ہے تو اس طرح کے معاول میں یا اس طرح کے آئین اور قانون کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ ہمیں صحافت کی طرف سے سپورٹ ملے گا یا کورس کی طرف سے سپورٹ ملے گا یہ خود کو بھیلانے والی بات ہے اور جہاں تک سیاسی لیڈر کے ایمپی ایز ہمارے پاس بھی ہیں ہمارے علاقے کے ہیں تو آتا شاعت کا وہ بار بار شہر میرے ذہن میں آتا ہے کہ آسواتی سنگھ وطی سر وطی آسواتی سنگھ وطی سر وطی دونے ہوں ذہنہ شدرت ذہنے دلہ کجا برہ کہ تیر وطی جگر وطی تو یہ جو سارے ہمارے رینما ہیں لیڈر ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ ہمارے اپنے ہوتے ہوئے بھی اس ہی لیٹ کلاس کو یا اس طاقتوں کے پاس جا کے ان کے گود میں بیٹھ جاتے ہیں کہ ان کا فائدہ میں نہیں ہوتا ہمارے پاس صرف واحد راستہ بچتا ہے وہ ہے عوامی مضامت کا ہمیں یہ بات سمجھنا ہوگی کہ کیا ہمارے لیے صحیح ہے کیا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے جب تک ہم اپنے حق کے لیے خود کڑے نہیں ہوں گے جب تک ہم مضامت کا راستہ اختیار نہیں کریں گے یہ نہیں ہم وائلنس کی بات کر رہا ہوں لیکن جہاں پہ بھی قبضہ گیریت ہو رہی ہے فینسنگ ہو رہی ہے یا پہ زمینوں پہ قبضہ ہو رہا ہے ایٹ لیس ہمیں وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ کہنا پڑے گا کہ یہ غلط ہو رہا ہے جب تک ہم یہ نہیں کریں گے وہ اسی طرح فینسنگ بھی لگاتے جائیں گے ہمارے زمینوں پہ بھی قبضہ کرتے جائیں گے ہمارے حیثیت کو قتم کرتے جائیں گے تو مضامت واحد رستہ ہے غلط کو غلط کہنا ظلم کو ظلم کہنا ایک واحد حل ہے جو ہمارے بقا کیلئے فائدے مند ہوگا ورنہ ہم سے سب کچھ چھین جائے گا قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پہ پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ باخبر قدرت بار وقت بار وقت موسیقی 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 موسیقی